اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ہر ایت سے ہوں گے اور ہیپی نیو یئر گائز میری طرف سے نیا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ یہ نیا سال آپ لوگوں کے لئے بڑکتوں والا ہو اور صحت اور زندگی والا ہو اور دیروں ہشیاں لے کیا آمین میرے لئے بھی آمین بول دیجئے گا نیو یئر پہ ہم لوگ کئی باہر نہیں جا سکے تھے ہر میں نے گر میں چھوٹا سا فلاک بنا لیا ڈیلی روٹین کا کوئی نیو یئر والی بات نہیں ہے اس کے اندر لیکن ہر چلیں یہاں پہ اوراں مارننگ کا ٹائم بھئی اور یہاں پہلے اٹھتی جو میرا کام ہوتا ہے وہ ویکیوم کرنا پورے گر میں اور یہ چیک کریں گا اس دیسی سبزی ہم نے مکوائی ہیں یہ نا کچھ لوگ پوچھے تھے ہم نے کہاں سے ہیلی فیکس میں لئی ہیں تو یہ میں نے بیگ سے لئی تھی برادرز انٹین گروسی سٹور تو وہاں سے کافی اچھی سبزیاں مل جاتی ہیں اور وہاں پہ فرائی ڈے کے دن آتا ہے ساگ اور ہم سبو سیچڈے کو جا کے پیک کرتے ہیں تو یہ زامین اور ابراہم کی نانوں جانا بیٹھی ساگ بنا رہی ہیں ہر ساگ ابھی نہیں بنا رہے ہیں ابھی ہم شلجم بنانے لیکن سبو جا کے ساگ بنائیں گے اور شلجم کی کہانی دو پتا آپ کو میں نے پہلے بھی بتائیو ہے مجھے کتنے فیورٹ آئی ہیں تو ہے یہاں پہ ورات جب شام کا ٹائم ہم لوگ کھانا بتانے کی تیاری کرنے لگے تھے امی بنا رہی ہیں بھی شلجم اچھا ایک کومنٹ مجھو ہے کہ آپ نے جب سے امی آئی ہیں بری سست ہو گئی ہیں تو واقعی صحیح بات کسی نے کی ہے کہ جب سے امی آئی ہیں میں تب سے بری سست کی مجھو ہو گئی ہے اچھا کچھ لوگ کہے تھے کہ امی وکیشن کے لیے آئی ہیں تو مجھو کام مت کرو ہیں تمہیں امی ویلی نہیں بیٹھ سکتی تو وہ کرنا کیا ہوتا ہے صرف کھانا بنانا تو میں رہو تک چلو امی کے ہاتھ کا کھانا کھائے بندہ جب تک ادھر ہیں تو بس یہی اتنا سا کام ہے وہ ساتھ میں بھی لگی ہوتی امی کے کام کرنے تو یہاں بھی ہم بنانے لگے ہیں شلجم اور شلجم میرا دل تھا کہ امی کے ہاتھ کیونے چاہیے بھئی اب بتا نہیں میں ایک سال کے بعد کھانے لگی تھی اور یہ فائنلی ہمارا سالن جو تیار ہو گیا ہے بہت مزے کا سالن بنا تھا ویسے میرا بڑا فیورٹ ہے شلجم کا اور یہ پراتھا ہم نے بنانا تھا بچوں کے لیے کیونکہ میرے بچے جانا سوکھی روٹی نہیں کھاتے وہ صبح و شام انہوں نے پراتھا کھانا ہوتا ہے اچھا آج نا یہ ہیئر کیٹ کرواتے ہوئے اللہ آنکھوں تک اس کے بال جا رہے تھے آگے والے میں نے سوچے کہ ہلکا سا نا اوپر کرلے تھا تمہیں آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں اس نے تو کہا ہے بھئی جو تم نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا سیزر والا سیزر سے بہت زیادہ در تھا اور کہتا تھا نو کٹ نو کٹ بچوں کے بعد اس لیے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ نا کٹواتے ہی نہیں ہیں ان کو لے کے جاؤ نا وہاں کٹوانے کے لیے تو وہ تو باہر سے سلون دیکھ کے اندر نہیں چاہتے کبھی ہم نے اس کے اندر نہیں چاہنا یہ ہماری کٹنگ ہو نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کے ہے بھی سلکی سٹریٹ بال ہیں ماما کی طرح بھئی تو پھر میں ہوتی ان کے آگے سے تھوڑا سا سیدھا کر دیتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈٹھتے ہیں اور روتے ہیں سیزر سے اور یہ دیکھیں زامین کہ اس کو بہت زیادہ نہیں کٹے زرہ سے کٹے تھے پھر بھی اس نے بولا ایسے رو رو کہ نو کٹ نو کٹ ممی نو کٹ اچھا آپ کے بچے بھی تنگ کرتے ہیں کیا ملک کٹوانے میرے تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اب ایبراہیم ایسا تھا میرا تو میں انہا شکر کیا کہ جب آپ زامین اس کو بچپن سے عادت ڈالوں گی کٹوانے کی باہر سے تو وہ کٹوانے کرے گا لیکن نہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ اور آپ ان کو زبردستی باہر سے کٹوانے بھی نہیں سکتے اگر آپ بچے بہت زیادہ رو رہا تنگ کر رہا تو وہ نہیں کٹتے ہوگا آپ اس کو گھر پہ لے جائیں یہ بہت رسکی ہے بچے کا ایسے بال کٹنا سنگی یہاں پہ اگلے دن کا ٹائم ہو رہا تھا اس کو من تھوڑا سا ریکارٹ کلی یہاں پہ مارننگ کا ٹائم ہو رہا ہے بھئی ہم لوگ کھانے لیں گے ساگ کے ساتھ پراتھے رات میں ساگ بنایا تھا لیکن رات میں میں نے کیا کھایا تھا رات میں نے جو پکورا نان تھا وہ کھا لیا تھا اور ساگ نہیں کھایا گیا تھا رات میں تو اب ہم صبح کھائیں گے ساگ کے ساتھ پراتھے یمی یمی سے اور یہ رہا بھی میرا پراتھا اور اس کے اوپر رکھے ہم کھائیں گے بھی ساگ جو اوپر رکھے کھانے میں مزا ہے وہ لیٹ میں ڈالکے نہیں مزا تھا مجھے ساگ کا سپیشلی سردیوں کے جتنے بھی سالن ہوتے ہیں میں اوپر رہا کہ کھاتیوں میں جی زیادہ مزا آتا ہے چلیں گئیز آج کے لیے اتنا ہی thank you so much for watching اللہ حافظ بائی بائی